مریم نواز سٹیج کتنا بلند ہوگا کون کتنے بندے لائے گا تیرہ دیسمبر کا جلسہ کامیہ بنانے کے لیے گیارہ جماعتی پی ڈی ایم اتحاد کی زیلی کمیٹی کا موڈل ٹاؤن میں اجلاس کمر زمان کائرہ رانہ سناولہ یا سادھک سادھ رفیق سینکر عبدالکریم اور مولانا صفی اللہ شریک سابق میں مبشی جاوید سیکیورٹی کے انچارج مکرر جلسہ گاہ میں انٹری کے لیے داتہ دربار نیازی چوک اور ریلوی سٹیشن پر سیکیورٹی پوائنٹس بنا اٹھائیں گے گلچنے راوی جلسے میں نامزد دس لیگی رہنماؤں کے ستنہ دسمبر تک زمانت پچاس پچاس ادار کے مچل کے جمع کروانے کا حکم داتہ دربار کے علاقے میں کارڈر میٹنگ کا چھار روز بعد مقدمہ دچ مولورڈ پر مشرل بردار ریلی پیپلز پارٹی کے ڈیر سو کارکنوں کے خلاف ایف آی آر تچ شودھر بیالیس کارکنوں کی نظر بندی کا حکم واپس لینے پر نون دگ نے ہائی کارڈ میں دائر درخواست واپس لے لی اپوزیشن کا جلسہ رکبانے کے لیے ہائی کارڈ میں دائر درخواست پر نوٹس ڈیپریڈی کمیشنر سیکرٹی سپیشلائز ہیلپ کیئر سے کل جواب طلب کر لیا ایف آئی اے حکام راہ تکتے رہ گئے خوکھر برادران پیشی کے لیے نہ آئے انٹی کرپشن سیل کا سیفر ملوک کھوکھر شفی کھوکھر اور افزر کھوکھر کو دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ غیر حاضی پر ید طرفہ کاریوائی ہو سکتی ہے کھوکھر برادران پر کرپشن کا عظام ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت ایفیس کمیٹی کا اجلاس کرونا ایسو پیز کی خلاف ورزی کی شکایات امر درامت کے لیے سخت اقدامات پر اتفاق کور کمانڈر لاہور لیٹینن جنرل ماجد احسان بھی شریک ایسو پیز کی خلاف ورزی پر ایکشن انسٹھ ہوتیلز، پاسٹ فورڈ سینٹرز، شاپنگ مالز، دکانیں، سیلونز اور کیفے سیر کر دیئے انیس میریج ہالز بھی سرمو مہت مفاقی وزیر داخلہ جادشاہ بھی کرونا ویکسینیشن ٹرائل کا حصہ بن کھے اہلیہ کے امرہ ویکسین لگوائی وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم نے اس اقبال کیا اب تک نوہزار شہریوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے پورے پنجاب کے لیے صحت کارٹ کا اجراء وزیر آزم کا ہاتھ ٹارگٹ پروگرام کے لیے چھ مہمے درکار دس ارب کے فنڈز کون دے گا مالی بہران میں مقتلعہ پنجاب حکومت مشکل میں پڑ گئی فنڈنگ کے لیے وفاق سے مدد طلب بینک آف پنجاب سے بھی رجوع کر لیا تین میگا پروڈیکٹ پر کام کا تیز رفتار آگاز شیرہ والا گیڈ فلائی آور کریم بلوک فلائی آور انڈر پاس اور شاکان چوکی ری سٹرکچرنگ انجنرنگ ونگ بدھ کو منظوری دے گا شہر میں ماحول دوست گاڑیاں چلیں گی وزیر آلہ کا الیکٹرک پبلک ٹرانسپورٹ کا تحفہ دینے کی تیاری انقریب ہوگی پچاس بسوں کی خریداری ڈیر ارب کی فنڈنگ کے لیے عالمی بینک سے مدد لینے کا فیصلہ پریشر میں کمی غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کی وجہ بوسیدہ گیس پائپ لائنز گیس کمپنی کا تیس سالہ پرانی پائپ لائن فوری تبدیل کرنے کا فیصلہ ایک سو تیس کلومیٹر طویر لائنز کی تبدیلی کے لیے پروجیکٹ پر پینتالیس کروڑ کا تخمینہ پروجیکٹ پر عمل درامت میں شمالی لاہور ترجیح ہوگا لاہوریوں نے باریک چنی مصرد کرتی کریداری نہ ہونے پر یوٹیلٹی سٹورز پر امپورٹڈ چنی کا سٹاک جمع ہو گیا سارفین کی جانب سے سستی اشیا کے نام پر غیر میاری فروخت بند کرنے اور ضروری اشیا کی شارٹیج ختم کرنے کا مطالبہ سرکاری تعلیم کی زبو حالی فنڈز کی کمی کے سبب شہر میں دس موڈل سکولوں کا منصوبہ اٹھپ ایک کروڑ بیس روپے کی بجائے صرف پچپن لاکھ کی فیکرز فنڈنگ موڈل سکولوں میں بیشتر کام ادھورے رہ گئے پنجاب ورکرز ویلفیر بورڈ کی ملی بغت سے پرائیوٹ کالیجز کا سرکاری وسائل پر ڈاکا پچاس ہزار فیس کی جگہ ڈیرھ ڈیرھ لاکھ کی وصولی کا انکشاف غزب کرپشن پر سیکرٹی لیبر نے سر پکڑ لیا بچوں کی فیسوں کا تمام ریکارڈ چیک کرنے کا خود لیسکو ملازمین کی ملی بغت سے بجلی کی چھوڑی بغیر ڈیٹیکشن بل میٹرز کی غیر کانونی تبدیلی کے سکینڈل کا انکشاف ادارہ کو کروڑوں کا نقصان ملوث ملازمین کے خلاف ایکشن اور خلاف زابطہ جلنے اور تبدیل کیے میٹرز پوری تبدیل کرنے کی ہدایے ریلوے کی ہارڈ پچھ پر دبنگ شیخ رشید کو ناکامی کا سام میک میں ریلوے خسارہ کنٹرول کرنے میں ناکام پانچ ماہ کے دوران ریکارڈ گیارہ عرب سینتیس کروڑ خسارہ آمدنے صرف سترہ عرب بیاسی کروڑ ہی رہی آمدنے میں حدف سے اٹیس فیصد کمی جالی مسالہ جھاک پوری اتھارٹی کا ڈائمنڈ بینڈ کے پروڈکشن جونٹ پر شاپا ایک ہزار چھے سو پچیس کلو فنگر زدہ ثابت مرچ چار سو پچاس کلو لکڑی کا برادہ اور دس کلو کیمیکل رنگ موقع پر طرف کر دیا گیا تیک فی سی انسانی سمگلرز کی ہاتھوں لٹنے والوں کے لیے الگ سیل بنے گا ایف آئی اے امریکہ کے تازوں سے اگاہی سینٹر بنائے گا بیرون ایمول کے جانے والوں کو قواعد و ضوابط کا بتایا چاہے گا پولیس انسان نمہ درندوں کو روک پائی نہ صفاقی کا کھیل ختم کیا جا سکا روا سال بھی کئی معصوم کلیاں اور شگفتہ شگوفے مرجھا گئے لہور میں بچوں سے زیادتی کیسز میں دس فیصد اضافہ دو سو بیس بچے اور بچنیاں نشانہ ایک سو تر اپن ملزمان کا چالان جمع کر آئے جا سکے زمین پھٹی دھاس ماں کھیڑا صفاق درندوں نے زیادتی کے بعد معصوم کی چاند بھی لے لی گرین ڈاؤن میں بچے سے زیادتی اور قتل کی بارداد کا ڈراؤپ سین گرفتار ملزمان پڑوسی نکرے پکڑے جانے کے خوف سے بچے کو قتل کیا اور پھر حادثے کا ڈراما رچایا مزید تفتیش چاہے رمضان سگر ملز کیس کی سماعت پر حمزہ شہباز پیش نیب کے دو گواہوں کے بیانات کلمبن مزید سنوائی سترہ دسمبر تک ملتبی ایڈیشنل ہوم سیکیرٹی ڈی آئی جی جیل خانہ جات جیل سپریٹینڈنڈ اور ایس پی لیگل بھی طلبی پر پیش ہوئے سماعت پر کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود حمزہ شہباز سے اظہاری ایک جہتی کے لیے نارے لکھائے ہائی کورڈ کا بڑا فیصلہ پنجاب بار کانسل کے بوگرس ڈگری والے امیدواروں کے لائسنس موطل ڈگریوں کی تصدیق کے لیے کمیشن بنانے کا حکم امیدواروں کو میٹرک سے اللی بھی تک تمام دگرییاں جمع کروانا ہوں گی پنجاب یونیورسٹی کے لیگل ایڈوائسر ملک بیس خالد نے وقلہ کی ڈگریوں کی ریپورٹ پیش کی وزیراعلا عثمان بزدار سے کور کمانڈر لیفینین جنرل ماجید احسان کی الویٹائی ملاقات وزیراعلا عثمان بزدار نے بطور کور کمانڈر لاہور خدمات پر لیفینین جنرل ماجید احسان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا وزیراعلا پنجاب کے معابنے خصوصی سردار تنویر الیاس کان کانچینی کانسلیٹ کا دورہ کانسل جنرل لونگ پنگ بین سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری مور پر تباتلہ کیا کمیشنر لاہور زلفکار گھنمن کا رینبو ویلیج دھیر پیڑ گاؤ کا دارہ سونا لاہور کے تحت ہونے والا کام دیکھا بلدی آئر ازمہ اور رنگ روڈ اتھارٹی مشترکہ طور پر مہم میں شریک ہیں کورونا کی دوسری لہر سے نمرنے کے لیے کارے خیر ریفروسنس اور امریکن بزنس فورم کی جانت سے ریسکیو بن بن ٹو ٹو کے لیے سترہ بینٹی لیٹرز کا آتیا ڈیجی ریسکیو نے بینٹی لیٹر اتیاب فوری ہنگامی انداد کے لیے اہم قرار دے دیا اتیاب پر اظہار تشکر بیڈن روڈ کے نمائندہ تاجر وفت کی لاہور چیمبر قیادت صدر چیمبر تارک مصباز سینئر نائر صدر ناصر حمید اور دیگر سے ملاقات نیلے پیلے لال گلابی سرخ انابی سبز پھو دسمبر میں بہار کے رنگ اتر آئے گلے داودی کے آغاز پر جلانی پارک موتر ہو گیا مدیر علا عثمان بزار تیامت دو سو پچاس اقسام کے پھولوں کی نمائش میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا لاہور چیلنج کپ کا لیگ مرحلہ گولڈن سٹار کلب نے ٹاؤنٹیپ ڈرینگ کو دس رکھتوں سے ہرا دیا گولڈن سٹار کرکٹ کلب کے عصد رضا اور تاکیر عباس نے تین تین کھیلاریوں کو آؤچ کیا اور سٹیج فنکاروں کے ڈی سی لاہور سے ملاقات تھیٹر رات گیارہ بجے تک کھولنے پر بات ہوئی مدد سے ریاض نے فنکاروں کو تعاون کی یقین دہانی کروا دی پنجاب آرٹس پروڈیوسرز تھیٹر ایسوسیشن کا دوبارہ تھیٹر کھولنے کا اعلان